شرم آتی ہے جی پاکستان کی سیاست کو دیکھ کے شرم مطلب میں آج ایم کیو ایم کے رہنما کا وہ بیان سن رہا تھا وہ بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ ہم نے بھی جنرل باجوا سے رابطہ کیا تھا رہنمائی لینے کے لیے مطلب تین حرف ہے ایسی سیاست پہ مطلب یہ ہمارے عمامی نمائن دے ہیں پھر بلیم کرتے ہیں فوج کو بلیم کرتے ہیں اسٹیبلش پیٹ ان کو بھی قصور ہے نو ڈاؤٹ میں تو یہ سب کو بتاتا رہا ہوں جب عمرال خان کو سپورٹ کر رہے تھے ساڑھے ساڑھے تین سال ساڑھے تین سال میں سے کم از کم تین سال یا پولے تین سال تو میں ان کو بتا بتا گیا ہے رہا تھا آپ غلطی کر رہے ہیں اور بڑا شکر انہوں نے اپنا عیادہ کر لیا اور اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیا جو جو چاہے بھی کہتا رہا ہے اس کو لیکن یہ صحیح پولیسی تھی اور اس پہ ہی گامز ہے ایم کیوم حیران کن بات ہے جی ہم تو ماسس کی میڈر کلاس کی پارٹی ہم تو آئین پہ بلیو کرتے ہیں اور یہ آپ کا سیاسی وہ ہے نو ہاؤ کہ جی آپ جا کے آرمی چیف سے مشورہ کر رہے ہیں کہ جناب اب ہم آپ بتائیے کس کی طرف جائیں پہلے بھیڑ بکریوں کی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ بھیج دیا ان کی تو مجورٹی تھی نہیں خیر یہ الائز کو بھیج دیا وہاں پہ انہوں نے سمجھا کہ میری مجورٹی ہے عمران صاحب نے اس کے بعد جب وہ مجورٹی ہٹی تو عمران صاحب نے اس کے بعد جو بیانیاں بنایا اور اس کے بعد بیانیاں خود ہی رد کیا اور آج کل پرویز اللہی صاحب بڑے تسلی کے ساتھ اس بیانیاں کو رد کرنے میں لگے میں باجوا صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے وہ تاریخ بن گیا اور بچوں کو پڑھائی جائے گی لیکن یہ خبر جو ہے نا میرے زین سے اترنے کا نام نہیں لے رہی یہ اتری تھی تو عمران خان صاحب کا ایک اور سٹیٹ پر ٹاگئی کہ میں نے جنرل باجوا کو کبھی باس نہیں کہا تھا آپ صحیح فرمانے سر آپ نے کبھی باس نہیں کہا تھا پرابلم یہ ہے میں آپ کو حقائق جاتا ہوا کیا جب نینے آئے باجوا صاحب نے ان کی حکومت بنوا دی مجورٹی تو ان کے پاس تھی نہیں تو عمران صاحب بڑے خوش تھے اوورویلم تھے تو یہ ہر میٹنگ میں اور جب بھی باجوا صاحب ان سے ملنے آتے بڑے آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں یہ باجوا صاحب وہ کہا کرتے ہیلو پارٹنر تو باجوا صاحب آبیسلی کہ باس ہے عمران خان صاحب ایزا پرائم منسٹر تو جنرل باجوا نے ایک دن ان کو کہا ہے از آرمی چیف کہ سر آئیم ناٹ یور پارٹنر یور میں باس تو تب عمران خان صاحب کو تھوڑا سمجھ آیا کہ یہ کیا اس کی اتنی تشیر کیا کرنی ہے اگر الائنس تھا بھی حکومت بنانے کے لیے باجوا صاحب سے ان کا یہ نہیں تھا یہ تو یہ معاملہ تھا تیسرا جی گھڑی کا معاملہ ہے یہ سمجھ سے باہر ہے اگرچہ پاکستان میں بہت بڑے بڑے مسائل ہیں جن کے پر ہمارا فوکس نہیں جا رہا یہ گھڑی کو ہم لے کے بیٹھ گئے عمران خان نے ڈیکلیر کر دیا یہ گھڑی ہے آپ کہیں کہ بڑا چیپ معاملہ تھا توفوں کو بیچنا نہیں چاہیے تھا نادر توفوں کو بالکل نہیں بیچنا چاہیے تھا سعودی نے کوئی توفوں کو بیچنا چاہیے تھا لیکن اب یہ ثابت ہونا ہے کہ عمران خان نے کوئی غیر قرنونی حرکت کی ہے انہوں نے اگر گھڑیاں پالیسی کے تحت لے کر بیچ دی تو یہ تو کوئی غیر قرنونی کام نہیں ہے اس بھی آپ اخلاقیات کے سوال اٹھا سکتے ہیں اس بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان جیسا شخصے جو ہے ان کو زیب نہیں دیتا تھا یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن آج یہ جو آڈیو آئی ہے نا میں اس کو ایک اور طرح سے دیکھتا ہوں اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں کر ہی نہیں پاؤں گا شاید آنئر یہ جو آڈیو آئی ہے اس آڈیو کے حوالے سے جس میں مبینہ طور پر بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ ظلفی بخاری صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ جی آپ جا کے بیچ دیں ان کو تو یہ میرے لی طرح مسئلہ نہیں ہے آبیسلی وہ تو اون کی ہے عمران خان نے کہ میں نے یہ گھڑیا بیچی ہیں عمران خان صاحب نے تو وہ کوئی ایسیو نہیں ہے پھر آپ نے ہم یہ ہے کہ یہ آڈیو کی ٹائمنگ بڑی غضب کی ہے یہ آڈیو کیا انڈیکیٹ کر رہی ہے یہ آڈیو کیا بتا رہی ہے میرے نزدیک میں بڑا محتاد انیلسز بھی کروں کہ اب کرپشن پہ کسی کو معافی نہیں ملنے والی یہ میں آپ کو بتا دوں کرپشن جو ہے نا وہ جو اس وقت ملک کے اندر جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں یا جو اس ملک کے اندر فعل لوگ ہیں زیرو ٹولرنس فور کرپشن اور یہ آپ کو منظر آجے گا اگلے کچھ سالوں کے اندر آج سے کام شروع ہو چکا ہے اس زیادہ میں کیا اس میں بات کروں عمران صاحب بھی اس بات کو ایک دھائی کی لسی کی طرح نہ بڑھائی جا رہے ہیں بھئی آپ سیدھ سیدھا پریس کانفرنس کریں آپ بتائیں کہ آپ نے جو آپ نے بیچنے والا معاملہ تھا آپ کا جو آپ نے کہا ایف سیون میں بیچی آپ نے گھڑی جس کو دوسرے چینل سے مبینہ طور پر یا دوسرے شخص نے آکے کہا گے نے جی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہو تو مجھے بیچی اتنی مہنگی وہ جو آپ نے رسید کچھی دکھائی ایف سیون کی اس کے محمد شفیق صاحب جو ہیں انہوں نے بھی گھڑی خریدنے کی نفی کر دی ہے اب ذرا پہلوں کا بیان چلا دیں کہ عمران خان صاحب خود بھی بہت ذمہ دار ہے اس تمام معاملے میں کنفیجن پھیلانے کے کیونکہ معاملہ کوئی ایسا ہے کوئی نہیں لیئے تو لیئے آپ نے بس ٹھیک ہے آپ نے پہل جمع کر دیا تو آکے چلنا چاہیے لیکن ایمج ایمج وائز بشرا بی بی اور زلفی بخاری صاحب کی یہ مبینہ آڈیو جو ہے یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ چیز سامنے آئی ہے اور اس کی ٹائنگ بڑی پرفیکٹ ہے جس نے بھی نکال لیا ہے وہ آؤٹسٹیننگ ٹائمنگ ہے اس کی سنوائے یہ شفیق صاحب نے ڈنائی کیا ہے تحریک انصاف کے اس کلیم کو کہ گھڑی وہاں بچی گئی تھی تو اب سوال یہ کہ گھڑی یہاں بچی گئی تھی یا دبائی بچی گئی تھی اور کس پرائیس پر بچی گئی تھی یہ بھی جواب دی دیں کہ عمران صاحب لیکن سنوائے دیں شفیق صاحب نے کیا کہا تو یہ عمران صاحب کا جو بیان ہے یا تحریک انصاف کا اس کو مبینہ طور پر اگر شفیق صاحب کی بات صحیح مان لی جائے اس کو رد کیا گیا ہے محمد شفیق نے کہا کہ گھڑی ہمیں مجھے نہیں بچی گئی تو یہ معاملہ تو جناب چلتے ہی رہے گا لیکن اس ملک کے اشیوز اس سے لارجر دل لائف ہے یہ ملک بینکرپسی کا پر کھڑا ہویا کوئی پی ڈی ایم حکومت کو پوچھ رہے والا نہیں میرا خیال سے اور پوچھ رہے سے براد میں اور کسی کی ترشارہ نہیں کر رہا عوام عوام تو آج ایک اور بہت بڑی خبر آئی لندن سے کہ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے فضیٰ صاحب شباہ شفیق سے معافی مانگ لی اس کی ڈیٹیل کیا ہے یہ میں آپ کو لندن سے بھی تھوڑی دیر میں دوں گا لیکن پہلے میاں جاوی لطیف صاحب عمران اسمائل صاحب آمیر علیہ السرانہ صاحب میں اگر سب سے پہلے آہ میاں صاحب آپ صرف یہ سمجھا دیجئے کہ اس گھڑی میں سے کیا نکالنا آپ لوگوں نے کیا ایشو کیا ہے میرے بھائی ڈیکلیئر کر دی ہے انہوں نے بتا دیا ہاں جی گھڑیاں بیچی ہیں میں نے کامران جو بات آپ نے کی ہے نا کہ بات اخلاقیات کی ہے آپ نے بات کی ہے کہ ایک اس نے چیز خریدی اس نے بیچ دی بات ختم ہوگی ٹھیک ہے بھی بات ختم ہوگی اخلاقیات نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے وہ بھی بات ٹھیک ہے مگر بات اصل کیا ہے آپ نے یہ بات کی ہے کہ بھئی اگر عمران خان آ کے یہ کہہ دیں کہ بھئی اتنے میں میں نے خریدی اتنے میں میں نے بیدی فلان کو دی ہے آہ فلان اس کو اون کر رہے بھئی آپ بار بار جھوٹ کیوں بول رہے ہو آپ کبھی کہتے ہو محمد شفیق کو دی نکل آتا ہے عمر آپ کہتے ہو کہ ظلفی بہت اور یار میاں صاحب جہاں پہ اس ملک میں اربوں روپیہ کچھ شیاستدان لوٹ کے لے گئے وہاں یہ کچھ لاک کی گھڑیاں یا کروڑ کی گھڑیاں کی کیا ویلیو ہے اس سے آپ عمران خان کی لوگوں میں بدلی نہیں ثابت کر سکیں گے آپ جتنی میں یہ کہنے کوش کر رہا ہوں نہیں کوشہ خانہ کے جتنے کیس کر لیں آپ بات بات اچھے ایک سیکنڈ آپ کوشہ خانے کے کیسوں کو آپ بیس تیس چالیس کروڑ کو ایک عرب کو آپ چھوٹی چوری کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑ دیں پھر آپ یہ بتا دیں کہ تیس عرب کے اس کے علاوہ ہیں جو چھے حلقوں میں ڈویلمنٹ کے نام پہ ریلیز ہوا فنڈ میاں صاحب ایک کانومی آپ نے سمحلی نہیں جاری گھڑیوں کو لے کے آپ مارکٹ میں آگئے ہیں ملک کس طرف جا رہا ہے آپ کس طرف جا رہے ہیں آپ 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 کم از کم یہ بات تو اکنالج کرو مان لو اس بات کو کہ آج پاکستان جس جگہ کھڑا ہے ساڑھے تین سال کی جو ان کی کارکردگی ہے جس پہ ایک بات کرنے کو وہ تیار نہیں ہے یہ اس کی وجہ سے کھڑا ہے آپ کیوں نہیں مانتے کہ پاکستان کا دو آپ نہیں مانتے نہ مانے مگر مجھے بات تو کرنے دیں آپ مجھے یہ بتائیں دوزار ستارہ کا پاکستان کہا تھا دوزار ستارہ کے پاکستان سے آج موازنہ کر لیں پھر بات آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ کیوں بات کرتے ہیں کہ یہ چھ سات ماہ کی بات کریں بھئی چھ سات ماہ سے پہلے تین ساڑھے تین سال جو تباہی ہو بربادی کی بلکہ آپ دوزار اٹھارہ سر پوائنٹ آگے آپ کا آپ مجھے یہ بتائیں کہ دوزار ستارہ کا جو پاکستان چل رہا تھا اور بھائی دوزار ستارہ کا پاکستان بڑا اچھا تھا مان لیا اب اس وقت جو دوزار بائیس کا پاکستان کا آپ نے حال کر چھوڑا رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں وہ چل رہا ہے وہ دوزار ستارہ اوہ بھائی اگر آج بات کی جاری ہے کہ بوس کہا جارہا ہے کمر جوید باجوا کو کوئی کہتا ہے کہ میں اس کو پارٹنر کہتا تھا کوئی کہتا ہے کہ جناب مجھے اس نے کہا کہ آپ عمران خان کے ساتھ چلے آج جو باتیں ہو رہی ہیں دوزار اٹھارہ میں جو ڈیل ہوئی تھی اس کو کون پوچھے گا باجوا صاحب کی آپ بات نہ کریں میرے پاس اتری میرے پاس آپ کی قیادت کی بھی پوری انفرمیشن ہے جو میں نے آج تک نہیں دی اور کسی نے بھی نہیں دی باجوا صاحب کے آگے جا کے سب ایک ہوئی ہوتے تھے محمود ویعاز چھوڑے نا سر اس بات کو کہ ان لوگوں نے کیا 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 کیوں کو کہا ہوا ہے ہمارے سر میں آپ کو سن دو لی نا میں کمران ایک سیکل کمران آپ تو بات ہی نہیں کرنے دیرے میرے سر صلیت دے آپ نے پورا موقف دیا میری بات سن کے بات کریں نا سر آپ جو کہہ رہے ہیں نا باجوا صاحب کے آگے یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ کی الحمدللہ قیادت بھی جب باجوا صاحب کے ساتھ میں جایا کرتی تھی نا تو جو کا استقاق نہیں تھا ابھی ان کا اپوزیشن لیٹر جا جا کے ملنا اس طرح اور جا جا کے وہ باتیں کیا کیا کرتے تھے وہ اپنے کیسز کی باتیں کرتے تھے میرا کیوں موہ آپ مزید چاہ رہے کہ میں اس ٹاپک پر جانا نہیں چاہ رہا آج تو باجوا صاحب کو نکال دیں تھوڑی دیرکلی سائٹ پر ٹھیک ہے میرے صاحب جی میں آگے چلا جو ان کو نکال دیں مگر مجھے یہ یہ نہیں نہیں کاملا ایک سکت ان کو نکال دیں مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ساڑھے تین سالوں کی جو کار کردگی ہے وہ ایک گنوا دے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کر رہا تھا اور ساتھ آٹھ ماہ میں بیڑا گر کو گیا آپ کا پوائنٹ آگیا آپ جتنا بھی کہہ دینا یہ تو عوام ڈیسائٹ کرے گی کہ یہ جو آخری یہ جو چل رہے ہیں ساتھ آٹھ مہینے اس میں آپ کا گرے بال پکڑے سیاسی طور پر یا ان کا پکڑے عمران بھائی بہت شکریہ خیریت سے آپ ہمیں مل گئے کیونکہ میرا خلاص ہے عمران خان صاحب کی اس بات کو لوگوں نے کسی اور طریقے سے لیا وہ چار گولیوں والی وہ ان کا کہہ رہے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے کپڑے کو لکے بچی میں خود گھبرا گیا تھا کیونکہ مجھے آپ کی جان جو ہے نا وہ ذاتی طور پر بھی آپ جانتے ہیں آپ بھائی ہیں بڑی عزیز و راج آپ کو پھر صاحب میں دیکھے میں اتنا خوش ہو رہا ہوں کہ بچے تو ہو گئی میٹرکس میٹرکس والا کام گو گولیاں یہاں سے آرہی وہاں سے آرہی عمران اسمائل میرا بھائی جو ہے کبھی یوں نکل رہا ہے کبھی یوں نکل رہا لیکن چلے یہ تو ہو گیا ذرا لائٹر نوٹ پہ میرے بھائی یہ گھڑیوں والا معاملہ محمد شفیق جو ہے یہ کسی اور شفیق ہو نہ سمجھ لیجیے کہ محمد شفیق جو گھڑی والا ہے وہ آپ لوگ الزام لگانے میں دیر اتنی لگاتے اداروں پہ یہ ایف سیون کا جو اس نے ڈینائے کر دی ہے آپ کا وہ جو گھڑی کا کلیم ہے تو آپٹکس میں اگر عمران خان نے کرپشن نہیں بھی گئی گھڑیوں کو لے کر آپٹکس میں آپ کی پوزیشن بڑی کمپرومائز ہے کہ یار یہ گھڑیوں کا معاملہ کیا ہے کبھی بچھرا بی بی صاحبہ کرتی پھر رہی ہے اس کو کبھی زلفی بخاری صاحب کر رہے آپ کا پورا کام اسی میں لگا ہوا تھا پچھلے صاحبہ تین سال کبھی وہ اختر وہ جو کون ہے مرزا صاحب کر رہے ہوتے تھے کام دھام چھوڑ کے مبینہ طور پر سارے جی سر بہت شکریہ شاید بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیراعظم ایک بڑی بلا ہوتا ہے اس کے پاس بڑے پاورز ہوتے ہیں وہ بہت بہت سارے کام ایسے کر سکتا ہے اگر تو وہ لانچی ہو اور وہ پیسہ بنانا چاہتا ہو تو with one stroke of pen he can make billions یہ تو وزیراعظم کا کیا اور وزیراعظم بھی وہ جو عمران خان ہو جس کو صادق اور امین کہا جاتا ہو جو شاکر خانم اسپتال جیسے تین اسپتال چلاتا ہو billions of روپیز کا پر مند سرچہ اس پہ ہوتا ہو غریب مریضوں کے اوپر اور ایک پیسے کی کرپشن اس میں دھیلے کی نہ نکلے آٹھ ماہ میں انہوں نے کوئی ایک کرپشن نہیں نکال سکے یہ گھڑی کا ایک شوشہ توشہ خانہ نہیں یہ شوشہ خانہ ہے تو شوشہ خانہ سے لے کر آگئے ہیں اور یہ اس کو چلا رہے ہیں دیکھیں نا بات یہ ہے کہ بیس پرسنٹ پیسے ایویویشن کے بعد دے کے کوئی آپ چیز وہاں سے خرید سکتے ہیں نواز شریف صاحب نے وہاں سے تین بی ایم وی ایم اچھا عمران بھائی میں آپ سے یہ موضوع جو جو نا میرے نہیں بڑا بورنگ ہے میں سے آگے چلوں آپ سوال پوچھو درہا یہ بڑا بورنگ موضوع ہے اس کو آپ سوال لیجئے کہا عوام کے آپٹس کے ساتھ اگر اس پہ ہو رہا ہے پلے آؤٹ تو وہ آپ کے لئے کنسرن کی بات ہے کیونکہ لوگ پتا نہیں بچھرا صاحبہ کس آڈیو کس کانٹیکس میں لے لیکن اس کو چھوڑتے ہیں مجھے سن ایک بات بتائیے کہ عمران خان صاحب کی سیاست کا اروج اور زوال اروج اور اپ اینڈ ڈاؤن اروج اور زوالی اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہے پچھلے چھ سات مہینے سے کبھی وہ اوپر نظر آتے کبھی وہ نیچے نظر آتے مجھے سمجھائیے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی پوزیشن کہاں پہ ہے جبکہ ان کے اپنے الائز جو ہے وہ بھی ان کے بر مخالف چل رہے ہیں حالانکہ کہے وہ رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن وہ ان کے مخالف چل رہے ہیں وہ باجوا صاحب وہ اداروں کو لے کے اسٹیلوشمنٹ کو لے کے عمران خان کے بیانیے پر ساتھ نہیں ہیں اور عمران خان خود بھی بربلا کہہ رہے ہیں وہ سہمیت روڑے کی بات کر رہے ہیں عمران خان پرویز علیہ جو ہے وہ کابینہ کے توسیدر توسیدے رہے ہیں تو اوورال آپ کی پوزیشن سیاسی طور پہ کہاں سٹینڈ کر رہی ہے اس وقت آپ کی اپری نگاہوں میں کمران بھیک دیکھیں پہلی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے اروج و زوال کا تو مجھے تو جب سے ہم گورنمنٹ سے باہر نکلیں اس کے بعد سے اروجی اروج نظر آ رہا ہے زوال تو مجھ جب تک نظر نہیں آیا اگر آپ سرویز دیکھیں جو آئی آر ایس کا سروی آج 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 کا سروی آیا ہے یا کل ریلیز ہو جائے گا وہ آپ دیکھیں گے اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹسوں نے ریلیز کیے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی تین مہینے پہلے عمران خان کی پاکستان میں اکتیس فیصد تھی پاکستان میں اور آج عمران خان پینسٹ فیصد کراس کر گئے پاکستان میں تو مجھے تو وہ رائز ہی آ رہا ہے زوال نظر نہیں آ رہا اور دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے آپ نے جو یہ یہ میں سروی کی بات کر رہا ہوں میرا تو ظاہر ہے بائی سپینن ہوگا مجھے تو لگے گا کہ ہماری پاٹی میں تو آپ کو مبارک بات دے رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ میرے مطلب سے سوچتے ہیں کہ شاید میں بڑا بائیس ٹوں مجھے بڑی سنی پڑتی ہیں آپ کی ویسے یار کیا بتاؤں میں آپ کو اور میں تو اب سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں کس طریقے سے آپ لوگ خوش کروں سمجھ نہیں آ رہا جی جی فرمائے فرمائے جی نہیں نہیں آپ ہمیں خوش نہ کریں بس آپ اپنا نہیں نہیں سر بڑا ضروری ہوگی آج گل آپ کوش کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی کوئی بائسنس نہیں ہوگی جی جی ٹھیک ہے سر میں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے میں اگری کرتا ہوں عمران خان کی پاپلیریٹی جو ہے on a very serious note اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن اس پاپلیریٹی کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے تو جس طرح کی حرکتیں اب سامنے ہو رہی ہیں یا آ رہی ہیں عمر الیاس بھائی ذرا میں عابر صاحب کو بیچ پہ لے لو اسلامباد کی نفس کو سمجھتے سری جو آج کی آڈیو آئی ہے میں نے اس پر ایک بڑی مبہم سی بات کی لیکن شاید آپ کو میں سمجھا پا گیا باقیوں کو رہی میں نے کہا اس کی ٹائمنگ بڑی غزب کی ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں آپ اگر ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ کیا کوئی سلسلہ رکا تو سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا اور جہاں تک یہ بات کہی جاتی ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا جی پرائیم منسٹر جو ہیں وہ بالکل چاہیں تو اربو روپے کما سکتے ہیں ہم ان کے کسی اس پہ نہیں جاتے عمران خان صاحب کی جو تحریک ہے نا وہ انصاف کے نام سے ہے اور ان کا جو چوٹی کا محاورہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پہ حمالیہ سے بلند ہے جب آپ اخلاقی طور پہ حمالیہ سے بلند ہو تو چادر پہ ایک چھنٹا بھی نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں خود دیا کرتے تھے کہ دوسری چادر کہاں سے آئی لوگوں نے سوال کر لیا اس آڈیو کو بھی چھوڑ دیں انہوں نے ان کے سارے لوگ بیٹھے میں سب کے کلپ چلا دیں کہ یہ پچاس پرسنٹ بیچتے رہے اور ہم بار بار کہتے رہے کہ حضور یہ سارا کام بیس پرسنٹ میں ہوا تھا اگلا سوال یہ ہے کہ جو ایک درجن سے زائد دورے خلیجی ممالک کے اور اس کے ملے گفٹ وہ کہاں ہیں فوج نے اپنا برگیڈیر برطرف کر دیا نوکری سے پرائن منسٹر شہباز شریف کیوں کمزور ہیں یا تو وہ الزام وہ بھی باجوہ صاحب پہ لگا دیں کہ جی وہ عمران خان کی انشورنس پالیسی تھے اور وہ نہ کیس بنانے دے رہے تھے نہ چلانے دے تھے تو فورن آفیس اور پرائن منسٹر آفیس کا انٹرنل آفیس جو ایم ایس کے انڈر تھا ان لوگوں نے وہ کہاں کیا کن لوگوں کو انہوں نے سزا دی یہ صرف پریس کانفرنسوں کا کام نہیں ہے اگر آپ اپنے مخالف کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ایک تو الیکشن کمیشن میں کیس چلا گیا اصل ایشو وہ ہے اس سے بھی بڑا کہ جی آپ نے جو دورے کے گفٹس تھے وہ اوپن نہیں کیے مطلب دوسری بار بار کہنے میں بھی اوپن نہیں کیے نا میڈیا کے کہنے پہ نہ کوٹ کے کہنے پہ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی اور سعودی کراؤن پرنس کا ایشو یہ تھا کہ جی ہمارے پاس سب ممالک کے صدر اور بدرائے آزم آتے ہیں ہم ہرے کو اپنی حیثیت اس ملک کے حساب سے گفٹ دیتے ہیں سکریسی اس بنیاد کی ہوتی ہے ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ جی دوسرے کو تو نہیں نپتا ملک کو کہ ہم نے آپ کو کیا دیا یہاں پہ پھر بڑا اعتبار ہوتا ہے کہ آپ کیوں بیچ رہے تھے نہیں لیکن آمیر بھائی آپ وائٹر کوئیسٹ ایڈریس کرے نا اس سے کیا عمران خان کی پوپریریٹی ڈاؤن جا رہی ہے مجھے ترنی لگا رہا کہ جاتی بھی نظر آ رہی ہے دیکھیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جب پوپلریٹی عمران اسماعیل صاحب کی بات سے کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے کہ وہ پینسٹ فیصد کیا وہ سو فیصد پہ چلے جائیں اب بھی وہ اکیلے میدان میں کھیل رہے ہیں ان کا مقابلہ دو ہزار اٹھارہ میں نواز شریف کو جیل میں بند کر کے کیا یہ بات صحیح آپ کی یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا شہباز شریف جاتے تھے آرمی چیف کے پاس میں بولنا نہیں چاہتا آپ کھل کے بولیں بتائیں آپ تو سب لوگ بتا رہے ہیں نا کہ جناب آپ نے کیس بنائے تھے آپ نے سزائیں دلوائیں تھی اب آپ ہی اس کا کوئی حال نکالے نا جب نواز شریف نے بولنا شروع کیا تھا تو پھر اس کو کیوں لندن بھیجا لندن بھیجنے کے بعد بھی وہ رکا نہیں پھر کیوں جاتے رہے لوگ مسلسل اور یہ جو ریجیم چینج کے اوپر کہانیاں ہیں مسلسل پریشر کیوں ہوتا رہا لوگوں نے کیوں میسج بجوائے جو پرموٹ نہیں ہوئے کہ جی آپ ہمیں موقع دیں ہم پچھلی گورنمنٹ کو لانے سے زیادہ آپ کو اچھا ریزولٹ دیں گے کیوں کیونکہ یہ سارا کام ان کے پاس فیبریکیٹ ہوتی ہے لیکن آپ کو اب لگتا ہے آبیر بھائی آپ کو یہ لگتا ہے کہ سارا معاملہ نیوٹرل تو ہو گیا ہے نہیں کوئی نیوٹریلٹی نہیں ہوتی پاکستان میں کوئی نیوٹریلٹی نہیں ہوتی نہ ہوگی یہ آپ ذہن میں رکھئے گا سب کے ممبے وہیں پہ ہیں سب نے جانا بھی وہیں پہ ہیں ایسے میں بریک میں جاتے ہوتے ہیں آپ لوگ ایک بات بتا دو تینوں بھائیوں کو سر آمیر بھائی آپ نے بھی کوئی ٹھیکا بریک بھی آتے ہیں آپ کو ایک بات بتا دوں میں اس سے پہلے اگر اسٹیبلشمنٹ جو تینہ اس کی وجہ سے اگر کوئی امران صاحب کو کوئی ہلکی سی فیور بھی مل رہی ہوگی کہ جی کیس ڈیلے ہو جائے کہ مجھے نہیں پتا مل رہی تھی لیکن آپ کیونکہ نیوٹرل ہوگی اسٹیبلشمنٹ اب جناب ریلیف کوئی نہیں اب جو کیس اپنے میریٹ پر چلنا ہے اور بڑی ہی زیرو ٹولرنس والی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے بھائی آخر جنرل سید آسیم منیر وہ آرمی چیف ہے جو جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو ان کو سب لوگوں نے روکا اور آرمی چیف نے بھی روکا اس وقت کے کہ جناب چھوڑے یہ کرپشن کیسے افضلات عمران صاحب کو طریقے سے رونا کہا بھائی قرآن حافظ قرآن تو ہے وہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے کسی انسان کو دنے دنے رونا جا گئے یہ رکھیں ثبوت سامنے پرائیم ایسٹر کے اپنی جوب سیکریفائز کر دی تو یہ ہے اسٹیبلیشمنٹ اس وقت تو جس جیسے کرپشن کی ہے وہ اگر فوج کچھ نہ بھی کریں آرمی چیف خود کچھ نہ بھی کریں تو یہ ریسٹ اشورڈ کہ کیسز آم میریٹ پر چلیں گے اور میریٹ کی برک رفتار پر چلیں گے بریک لوں گا جی ایک طرف سرویس کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان پاپلر تیل لیٹر دوسری طرف سیاسی صورتحال میں بڑے مایوس بھی نظر آ رہے ہیں سیچویشن سے اگر میں سب سے پہلے عمران اسماعیل بھائی آپ آج لاہور آئے میں آئی تنگ اور آپ کی مونس علاہی صاحب سے ملاقات ہوئی آہ عمران خان نے یہ ڈیسین لے لیا جلسے میں کسی کو آن بورڈ نہیں لیا نہ اپنے اتحادیوں کو اسیمبلی توڑنے والے نہ اپنے کوٹ ٹیم میمبرز کو اب جس طرح مونس علاہی اور پرویز علاہی آگے آ کے عمران خان صاحب کے فیصلوں کے خلاف کس پیرٹ کے خلاف جا جا کہ کابینہ کو توسیع بھی دے رہے ہیں باجوا صاحب کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ رہے گے اپرل سے پہلے سیم نے ٹوٹ ری سکتی ہے اور اربوں روپے کا فنڈ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط شاٹ کھیل دیا عمران صاحب نے دیکھیں میری آج بھی آہ ملاقات ہوئی اور کل بھی ہماری ایک بڑی آہ مفصل قسم کی میٹنگ ہوئی آہ خان صاحب کی اپنے سارے جو آہ سینئر ممبرز ہیں پارٹی کے ان کے ساتھ اور اس میں بھی ہم نے بڑی گفتو کی اور خان صاحب ہنڈر پرسنٹ کانفیڈنٹ کے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب مونے سلائی اور پرویزلائی بالکل ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور جو انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے وہ اسے پورا کریں گے ان کا خیال ہی ہو سکتا ہے کہ وہ آہ مارچ تک اس کو پل کرنا چاہیں یا مارچ آگے لے جانا چاہیں یا اس سے پہلے کرنا چاہیں یہ ان کا اپنے سیاسی رائے ہو سکتی ہے لیکن وہ بار بار مسلسل اور ایک تسلسل کے ساتھ یہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ وزارت عظیم عمران خان کی وزارت اعلی عمران خان کی امانت ہے نہیں سر وہ وہ بیان تو دے رہے ہیں لیکن آپ نے مونے سلائی کو عمران خان نے پوچھا کہ جو انہوں نے انٹریویو دیا اور جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کے بیانیے کے اوپر ذت لگائی کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب دیکھیں مونے سلائی کے باجوہ صاحب کے ساتھ کیا تعلقات تھے یا ہیں وہ ان کے پرسنل معاملات ہیں انہوں نے باجوہ صاحب سے جا کے پوچھا یا باجوہ صاحب نے انہیں کہا وہاں جانے کے لیے یہ ان کی اطلاع ہے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ یا واسطہ نہیں لیکن عمران بھائی بات یہ ہے کہ نظر نہیں آ رہا آپ کی سیمیہ ٹوٹتے ہوئے جو شاہ محمود صاحب نے کہا ہے نا دو تین دن پہلے کہ اگلے کچھ دیروں میں توڑ دیں گے اگر وہ بھی نہ توڑی پھر تو ابھی بہت ہٹ ہو جائے گی سر جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں ہے جی بہت ہٹ ہو جائے گی اب بہت ہٹ ہو جائے گی لیکن آپ آپ ہماری آہ کریڈیبلیٹی کی فکر بلکل اس لیے نہ کریں کہ انشاءاللہ یہ اسیمیلیاں اپنے ٹائم پر اس دن عمران خان نے کہا 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ اسیمیلیاں ڈیزولف ہو جائیں گی دونوں چھیک ہے اس میں مجھے کوئی آج دو رائے مجھے نہیں نظریں کیونکہ آج میں نے پرویز الائی صاحب سے ملاقات کی اور مونس الائی سے بھی ملاقات کی اور دونوں نے آہ بلکل صاف الفاظ میں یہ بات کی یہ آپ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے بلکل صاف الفاظ میں بات کی کہ جس وقت عمران خان چاہیں گے اسیمیلیاں ڈیزولف ہو جائیں چھیک ہے سر وہ یہ ہے کہ دس سال ہم نے بھی بڑے کوشش کی ہے آپ کی کریڈیبلیٹی میں حصہ ڈالنے کی اور بات ہے کہ آج آپ اس کو اون نہیں کرتے اور ہم بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے ادرائیس تو مجھے کوئی پروانہ ہوتی ہے آپ کی کریڈیبلیٹی کی ٹھیک ہے نا وہ تو ہم نے کیوں کہ اپنا خورے جگر ڈالا آپ کی جو شکایتیں ہیں نا دنیا نیوز دے اسی ہزار پاؤنڈ دیئے اگلینڈ میں کیس آرے عمران خان کو ڈیپینڈ کرتے کرتے ہیں نہیں اور ہمیں آپ سے کچھ چاہیے نہیں ہم ابھی کریڈیبلیٹی کے پڑے وہ ہے کہ ہونی چاہیے پاپلیلیٹی آنی جانی چیز ہے تم نہ جانے کہ جہاں میں کھو گئے ٹھیک ہے عمران بھائی میاں جاویل لطیف صاحب وہ تو ہنڈر پرسنٹ کارفیڈنٹ ہے تو آپ نے جو زرداری صاحب نے جو فارمولا پیش کیا ہے آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا اس پہ رانہ صلو اللہ صاحب نے بھی کوئی ایسا رییکشن نہیں دیا کل پروگرام میں تھے میرے کہ جو کہ بہت ایسی بات ہے وہ کہہ رہے ٹھیک ہے کہ انہوں نے مان لیا فارمولا یہ ہے کہ حمزہ شہباز وزیراعلا نہیں ہوں گے یا پی ایم اینا کا چودری پرویز الہی کنٹینو کر سکتے ہیں حضرت وزیراعلا آگے بھی اور ابھی بھی یہ ایسی بات ہے آفر ہے آپ لوگوں کی طرف سے پنجاب سیبلی بچانے کے لیے دیکھیں کامران دو چیزیں ہیں ایک تو جو ابھی آپ اطراف کر رہے ہیں یہ پچھلے کوئی تین چار ماہ سے آپ اطراف جرم کرتے آ رہے ہیں کہ ان کو یہاں تک لانے میں آپ کا بھی رول تھا اس گناہ میں آپ شریک تو ہیں گناہ نہیں وہ اس کو مانتا عمران خال کی باتیں اچھی تھے ہم نے ان کو بلکل گناہ نہیں تھا وہ چلے گناہ اٹ لیس گناہ بے لذت نہیں تھا جب میاں صاحب تھانو پر ووٹ کر دینا اور لذت بے گناہ جب گناہ بے لذت تو ہے جی جی چلیں آہا بلکل ٹھیک ہے اچھا اب آجیں جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ عمران اسمیل صاحب مل کے آئے ہیں اور ان کو بڑا یقین ہے کہ جب چاہیں گے اسمیلیاں توڑ دیں گے بھئی جب عمران خان چاہیں گے تو ٹوٹیں گی نا عمران خان چاہیں گے ہی نہیں بجا فیصلہ کر رہے ہیں بھی کچھ دونوں میں صوبائی حکومتیں تو ان کو تحفظ دے رہی ہیں اور بھئی ان کو تحفظ دے رہی ہیں آنے والے جو دن ہیں جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں جب کیسز کے فیصلے آنے شروع ہوں گے تو کسی نہ کسی جیل میں تو جانا ہے نا بھائی اچھا یہ دونوں صوبائی حکومتیں بڑی اچھی ہیں کم از کم اندر سہولت تو دیں گی اور دوسرا دیکھیں ایک دو چیزیں ہیں جو آپ بات کرتے ہیں کہ آہ کوٹ کر رہے ہیں کہ آہ زرداری صاحب کو تو بھائی اگر حمزہ شباز کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ نہیں ہوں گے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا چودری صاحب بھی نہ ہو کوئی تیسرا آ جائے میاں صاحب تُس ہی ریمپیز الیکشن لڑ لینا پہ چلے پھر لوگ کی موازنہ کرنے کے میاں صاحب اچھے سن یا بزدار اچھا سی ٹھیک ہے نا تُس ہی نہ لڑ لینا نہیں گل ٹھیک ہے دوٹی گل اے یقین اے یقین اے یقین رکھو میں نہیں لڑ دا ٹھیک ہے سر یہ آپ کا پوائنٹ تو آپ لوگ کانفیڈنٹ ہے پور سکون ہے کہ جی یہ جیلوں کے بھی عمران خان چلے جائیں گے کیسز بھی بن جائیں گے پاپلیریٹی میں آپ عمران خان کو ہرا نہیں سکتے اب آپ جیلوں کے ذریعے کریں گے میں سمجھ آئیے آپ کا پوائنٹ سارا آئی آئی گیٹ یور پوائنٹ نہیں نہیں کامرہ نہیں اس طرح نہ کریں اس طرح نہیں کامرہ اس طرح نہ کریں آپ کی مربانی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندے کو آپ بے گناہ ہوتے ہوئے سزا دیتے جائیں اور آج آ کے سزا دینے والے اداروں میں بیٹھے لوگ اطراح بھی کر رہے ہوں مگر وہ سزا اس طرح اس طرح قائم رہے اور جن کو آپ صادق اور امین ٹھہرائیں سٹیفکیٹ دیں وہ صادق اور امین بھی نہ رہ جائیں مگر اس کو صادق اور امین والی بات کو چھوڑے نا یہ مناسب نہیں ہے وہ تو انسانوں کو ٹائٹل زے بھی نہیں دیتا وہ تو حلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہے وہ تو ان کی مرضی ہے جو چاہے کہ آمیر بھائی اس وقت تو آپ بھی خموش ہوتے تھے نہیں نہیں میں تو بھائی میں نے تو اس پر بڑا جہاد کیا کہ صادق اور امین سر چلیں آپ کا بس چلے تو آپ اپنے لیڈوں کو صادق اور امین دے دیں تو ہم دونوں صورتوں میں اگری نہیں کرتے ایک ہی ذات ہے میں بلکل انسان صادق اور امین نہیں ہو سکتا پیٹنبر کے علاوہ امران بھائی میں آتا ہوں ایک بیلٹ سر آمیر بھائی آپ کے نزدیک پنجاب کے اندر امران خان کمانڈنگ پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں اوورال سیاست کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں اب معاملات جو ان کے ہاتھ سے اس حد تک نکل چکے ہیں کہ اسیملیاں وہ توڑ نہیں سکیں گے چاہے پرویز الہی کا دباؤ ہے یا ان کے ایم پی ایس کا دباؤ ہے اور معاملہ جیل تک بھی جا سکتا ہے جو میاں جاولیتی صاحب کہہ رہے آپ کا نیلسز ان کی پارٹی کے سابق امین اے اور موجودہ صدر پاکستان جو پارٹی کے ورکر زیادہ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میرے سے اگر پوچھتے امران خان تو میں اسمبلی میں ریزائن کرنے کے لیے بھی منع کرتا اب جتنے لوگ ان کو مل رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں آپ یہ یقین کر لیں کہ جس دن تک امران خان نے فیصلہ نہیں کرنا نا اس دن تک ان کو بھی نہیں پتا چلنا کہ اس حملی ٹوٹے گی کہ نہیں ٹوٹے گی یہ پتا تب ہی چلے گا جو وہ جو پیپر ان کے پاس موجود ہے چودری پرویز الہی کا سائن کیا ہوا ذرا بھیج کے دیکھ لیں اس کو گورنر کے پاس پھر پتا چلے گا کہ ہوگا کیا یہ فیصلہ کرنے کے بعد ان کی پارٹی کے وائس چیرمین عمران اسماعیل صاحب مجھے بتا دیں کہ پارٹی کا چیرمین انانس کرتا ہے کہ فیصلہ کر لیا وہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کر لیا ارادے پہلے ہوتے ہیں فیصلے بعد میں ہوتے ہیں یہ بعد میں سوچتے ہیں آرچیز کے بارے میں کہ یہ ہو جائے گا اب ان کو سوچ میں آ رہی ہے کہ نگران حکومت پہ ہمارا اگر توڑتے ہیں تو پہلے تو بات کرنی پڑے گی نا حمدہ شہباز سے اتفاق نہیں ہوگا تو الیکشن کمیشن کی طرف جائیں گے وہاں جے ایو آئی کے ساتھ بات کرنی پڑے گی نہیں جائیں گے تو جے ایو آئی کی بھی وہیں پہ بات چلی جائے گی الیکشن کمیشن اسی ایس کرے گا نا پھر لاب سر کیر ٹکر سیٹ اپ جس سے ان کو بڑا دکھ ہے پھر وہ نام ان میں سے دیئے ہوئے میں سے ایک فائنل کرے گا پھر نگران کا بھی نہ بنائیں گے گورنر اچھا پھر وہ کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں نا کہ الیکشن انحالات میں نہیں ہو سکتے پاکستان بڑی معاشی مشکلات میں اور سٹے ہو گیا یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب ان کے ساتھی اب جان چکے ہیں کہ فیس سیونگ کے لیے جو اعلان کیا تھا اس کے بعد کیا ہونا ہے یہ بولڈ سکیٹ لیں میں تو کہہ رہا ہوں نا یہ ان کا پراؤگریٹیو ہے کہ یہ اسمبلیاں توڑیں یہ کیوں نہیں جاتے وہاں کے سارے کے سارے سپیکر پرویز اشرف کے پاس کہ ہم ریزائن کر رہے ہیں ہم لوجز چھوڑ رہے ہیں نہ وہ چھوڑتے ہیں یہاں پہ بھی اعلان ہے لیکن عمر بھائی جو عمران خان کی پاپولیرٹی وہ تو ہٹ نہیں ہوئی نا اگر عمران خان نظر بھی آ رہے ہیں ویک یا عمران خان کے اپنا وزیر اعلیٰ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے یا ان کے ایم پی ہوگی یہ آپ نے دوسرا سوال کیا میں اس پہ الگ آتا ہوں دیکھیں نا آپ پہلے بات ٹیکنیکل کر رہے تھے اب آپ آ رہے ہیں پاپولیرٹی پاپولیرٹی میں نواز شریف جیل کے اندر تھا کیا تھی پاپولیرٹی پنجاب ان سے نہیں لیا گیا سارے حربے جس کو اب وہ کہتے ہیں ہم نے غیر آئینی کام کیے آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست میں عصہ لیا ہم نے کنارہ کشی تب کی جب ایمینید اور تادیوں نے کھل کے یوسف رضا گلانی کو جتوا دیا پھر ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو ہمارے آگے کھڑے ہو چکے ہیں جو آج سارا پاکستان کھڑا ہو گیا ہے اسی لیے کہہ رہے ہیں میرے کہ آمر بھائی آپ کو کیا عمران خان جیل میں جاتے رہے ہیں الیکشن سے پہلے میرے بھائی دیکھیں پچھلی دفعہ تو تیہا تھا کہ نواز شریف کو جیل میں ڈالنا الیکشن سے پہلے اور ڈال دیا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس دفعہ میں ابھی یہ کہنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس چیزیں آ جائیں چیزیں جا اسی طرف رہی ہیں جس طرف ان کی جعوید لطیف صاحب کی خواہش ہے لیکن خواہش کے لیے انہیں ایک ایکشن لینا ہوگا وہ ان کے اندر دم نہیں ہے پی ایم ایل این کی قیادت ایسی پسپسی گفتگو کرتی ہے یہ آٹھ نو مینے کا تانہ کیوں مل رہا ہی نہیں کوئی سالیڈ بات کرے نا سارے پیپر ان کے پاس بھی ہیں ہاں ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن آپ کا کوئی نہ کوئی بیانیاں پراپر ہونا چاہیے وہ ان کا بیانیاں مریم نواز شریف ہے یا نواز شریف سر آپ کا پوائنٹ آ گیا میں دوبارہ آپ کے پاس آ رہے ہیں پھر عمران خان اور ان کا الیکشن برابر ہو جائے گا پاپولارٹی کے سروے نئے سرے سے ہوں جی بے کوئی ٹھیک ہے سر وہ پاپولارٹی تو اوپر نہیں چاہتی تھی میں آپ سے اگری کرتا ہوں عمران بھائی بات یہ ہے کہ حالات کو چینج ہو رہے ہیں ایون برطانیہ کے اندر دیکھے ڈیلی میل نے جس خبر کو آپ اتنے اچھالا کرتے تھے زلزرہ زدگان کے پیسے کھا لیے شباز شریف نے اس سے پہلے نیشنل کرائم ایجنسی نے شباز شریف کو کلیر کیا گورنمنٹ آپ ہی کی تھی آپ کی نیب نے مرزا شزاد نے سارے ثبوت دی ہے اس کے باوجود وہ جو عمران خان کہتے تھے کہ پورا نیٹ وک چلتا ہے کا منی لانڈرنگ کا وہاں سے لے گئے یہاں تک تو وہ اس اینڈ پہ تو شفاف تحقیقات کی رہے ہیں نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ شباز شریف اس وقت بھی بریو نظمہ ہوئے آپ کے دور میں اب ڈیلی میل نے بھی معافی مانگ لی ہے جس خبر کو تو لگ یہ رہا ہے کہ ایون طاقت کے لوکل عدالتوں کے لوکل اور انٹرنیشنل جو پیمانے ہیں وہ بھی اب بالکل لیول پہ آگئے انصاف جہاں پہ ہونا چاہیے دیکھیں نمبر ون یہ کہ ڈیلی میل کا کیا کیس تھا کیا نہیں تھا ہم نے نہ کیس بنایا ہے بنانے والوں میں سے تھے نہ وہ ان کا آپس جو معاملہ تھا وہ تھا اور اب جو انہوں نے معافی مانگ لی ہے یہ ظاہر ہے بالکل ایک ایک اوویس ایک مکمکہ نظر آتا ہے کہ وہ اگر یہ چاہیں تو اب یہ لندن کی عدالتیں جو ہیں وہ بڑی سخت ہیں اس معاملے میں یہ اس کے اوپر ڈیفیمیشن فائل کریں اور ان کو بڑا زبردست وہاں سے ایڈوانٹیج ملنے والا ہے یہ بالکل پکے ہو جائیں گے اس بات کی اوپر لیکن یہ نہیں کریں گے ایک انڈسینڈنگ کے ساتھ یہ سارا کام ہوا ہے ہم مجھے یہ بتائیے کہ آج ہم بیٹھ کے عمران خان عمران خان کی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ جی عمران خان کو جیل اور ڈال دو جیل عمران خان کو یار کون روک رہا ہے عمران خان کو جیل ڈالنے سے ان کی خواہشات انہوں نے نیب کا ستیہ ناز کیا اپنے کیسز بچانے کے لئے دو سو ستاون کیسز انہوں نے واپس کیے حمزہ شباز کا کیس ختم ہو گیا مریب نواز کا کیس ختم ہو گیا نواز شریف کا کیس ختم ہو گیا یہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھتے تھے یہ آج عمران خان کے خوف سے کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں یہ پیٹ پھاڑکوں کے پیسے نکالنے والے تھے پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کہتے تھے کہ میں مر جاؤں گا نواز شریف سے بات نہیں کروں میں یہ کہہ رہا ہوں عمران خان مایوس ہو نہیں ہے سارے کٹھے ہیں یہ بتا دیں عمران خان جس کا نام ہے شارے شیاستدان ایک جیسے ہیں سارے جیسے ہیں میں بھی یہ کہہ رہا ہوں آمیر بھائی کو آمیر بھائی مجھے ذرا بات کر لینے جو اشار میرے بھی سن لیں جو ایون فیلز کا کیس تھا وہ اپنی جگہ موجود ہے وہ وہاں سے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں جہاں پہ جس کے رسیدیں بھی نہیں ہیں ان کے پاس نہ یہ پتا ہے کہ خریدہ بھائی نہ یہ پتا ہے کہ قرائے پہ ہیں لیکن رہتے ہیں وہاں پہ ہیں الحمدللہ تو وہ سارا کیس ہے میں تھوڑا سا آپ کو ایک چیز کمپریزن سٹیٹمنٹ ایک دینا چاہ رہا تھا اور ابھی بھی آپ نے بات کی آپ نے بات کی کہ جی وہ فگرز کون سے ہیں کہ جو انہوں نے اٹھا دیا تھا اور ہم نے تبائی کی تھی اور اس کو اب یہ سنبھال رہے ہیں تو وہ تھوڑے سے میں فگر ہے آپ کو پیش کر دوں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا ایکسپورٹس تھرٹی پرسن انکریز کی یعنی ویلیو جو تھی آگست ٹو تھاؤزن ایٹین میں وہ چوبیس اشارہ سات بلین تھی جو کہ ویلیو مارچ دوازہ بیس بڑی چلت ہے یہ ایک بریک کے بعد میں کوش کرتا ہوں آپ سے دوبارہ بات کرنے کی میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ آپ کے دور کے سٹیٹسٹکس ایکانومی کے ان سے بہت بہتر تھے چلیں ای اگری ویڈیو ایک بریک کے بعد جی آپ کو لنڈن بھی لے کے آپ کو جائیں گے پاک کرانے کی کوئی کچھ رہے گا ڈیلی میل کا کیا معاملہ ہے اور نواز شریف کب آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد میرا جاویل ریز صاحب جو تکر نواز شریف صاحب واپس نہیں آن گئے نا توڑے چو کوئی عمرال خان دا مقابلہ نہیں کرسکتا پاپلیریٹی دا الیکشن دا کب آ رہے ہیں دیکھیں میں تو پچھلے دسمبر کو بھی کہہ رہا تھا کہ نواز شریف آ رہے ہیں اور پھر اس وقت جو پرائیم نیسٹر تھے عمرال خان وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی اس کی راہ موار ہو رہی ہے بڑی ہیوی انویسمنٹ کی جا رہی ہے آج پھر میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف اگلے دسمبر کو بھی ہی کہہ رہا ہوں گے کہ وہ آ رہے ہیں صحیح اس تو پہلا بڑا کچھ ہو جائے گا یار تو سی جھرارے ہو عمران اسماعیل صاحب عمران اسماعیل وہ ہے جنہوں نے گولیوں کو فیس کیا ہے آپ جیسے ہوگی چھڑوں والی پسٹولوں سرین ڈریں گے وہ میرے بھائی آن دا اصل آن دا فرنٹ فرنٹ لائن مجاہد ہمارے عمران بھائی ہیں عمران اسماعیل صاحب آپ آپ نے آپ نے کامران بڑا اچھا کیا کہ عمران اسماعیل صاحب کو پوچھ لیا کہ گولیاں کس جگہ ہیں مجھے تو پتا چلا ہے کہ جو ان کا دھوبی ہے اس نے ڈرائی کلینر جو ہے اس نے ان کی جیب سے نکال لیا کہ چار گولیاں نڑوی چلے آپ اپنا پوائنٹ بتائیں یار آپ بتائیں بھائی آپ آپ نے جو دھماکہ کرنا ہے نواز شریف صاحب کو لاغی گولیوں کو آپ کو بھی بجوا دیتے ہیں اس میں سے وہ کب ہوگا کب ہوگا میرے بھائی میرے پول پہلا ہی ہے اچھا عمر علیہ صاحب عمر بھائی یہ جنوری میں جنوری میں تو آ رہے ہیں جنوری میں انشاءاللہ عمر علیہ صاحب آپ کو نواز شریف صاحب آتے رہے ہیں جنوری میں اور کیا نواز شریف صاحب کی آنے سے یہ کوئی جو سکسٹی پرسنٹ سکسٹی فائی پرسنٹ عمران خان صاحب کا یہ کوئی بیلنس ہوگا نون لیگ کے حق میں یا نہیں دیکھیں جی ایک تو نواز شریف آ رہے ہیں اس میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں اور جو سکسٹی پرسنٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ لیڈر لیس پارٹی چل رہی ہے پی ایم ایل این وہ ایک کام ٹپانے والا کام ہے مطلب چاہے جاوید لطیف صاحب کیابنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ بیٹھ کے کیونکہ جب ڈائریکشن اس طرح کی نہیں ہوگی جب وہ آئے گا پاپولارٹی جب الیکشن یہ بے شک پنجاب اسمبلی کے الیکشن کروا لیں بہت شکریہ جی آج کے پروگرم میں سب سے امپورنٹ بات جو تھی نا وہ میں نے کی اور عامر علیہ صاحب نے کی کہ یہ سلسلہ جو چاہت اور پیار کہنا ہے جو آج ظلفی بہاری صاحب اور ان کی میڈم کی آئی ہیں مبینہ آڈیو سلسلہ یہ پیار کا دوبارہ جاری ہے اب سمجھنے والوں کے لئے اشارہ کافی ہے مجھے دیجئے کل تک اجازت